اسلام علیکم فرینڈز ویلکم تو سٹیچنگ وید گرین گرل آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک بہت زبریس بیبی فریک کی کٹنگ اور سٹیچنگ بتا رہی ہوں اور یہ ہم بنا رہے ہیں سات سے آٹھ سال کی بچی کے لیے اور اس کے لیے آپ کو کپڑا تین میٹر لگے گا اب یہ دیکھیں میرے پاس جو کپڑا ہے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ڈارٹس ہیں پین کلر کا کپڑا ہے یہ ہم نے تین میٹر لیا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک زور کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے جو اوپر والی پیٹی ہوتی ہے اس کے پیسے تارے ہیں میں آپ کو لینڈ وغیرہ تارے دیتی ہوں ہماری جو فراغ ہے اس کی ٹوٹر لینڈ تیار ہے ٹوئنٹی سیون انچز جس میں سے دس انچ کی ہم پیٹی رکھیں گے جبکہ نیچے ستارہ انچ کا نیچے گیرہ والا پارٹ آئے گا اب یہ دیکھیں یہ میں نے پیٹی کے پیسے تارے ہیں تو یہ دیکھیں نمبائی میں نے اس کے گیارہ انچ لی ہے دس انچ ہے تو ہمیں ایک انچ زیادہ لیں گے سلائی میں جانے کے لیے اور یہ جو کم حصہ ہے یہ ہمارا فرنٹ ہے لیکن جو کپڑا کی چڑھائی زیادہ ہے وہ بیک ہے یہ میں نے اوپر لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائیں اب یہ دیکھیں ہماری جو چیسٹ ہے وہ تیرہ انچ ہے جس میں ہم دو انچ پلاس کریں گے تو وہ ہو گیا 15 انچیز تو اس لئے آپ کی جتنی بھی فرنٹ کی چیسٹ آئے گی آپ اس سے دو انچ مزید زیادہ بیک کی لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یعنی کہ فرنٹ کے میری تیرہ تیار ہے تو اس میں دو انچ پلاس کر کے پندرہ انچ چوڑی اوپر کی ہوئی جب کے پیچھے والی ہماری ستارہ انچ چوڑی ہوئی اور اب یہ دیکھیں سے ہم اس طرح سے فورڈ کر کے پریس کریں گے اور جو بیک والا حصہ ہے اسے نیچے رکھیں گے اور فرنٹ وارا حصہ کو ہم اس طرح سے اوپر رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پریس کر لیں گے یہ ہم نے پریس کر لیا پریس کرنے کے بعد اب ہم اپنی پیٹی کی کٹنگ کریں گے سب سے پہلے ہم تیرے کا انشاء لگائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے والی سائٹ کا جو بڑے والا حصہ ہے یعنی کہ بڑا ہوا حصہ ہے اسے میں فورڈ کر کے رکھ رہا تھیں تاکہ آپ کو پتا چاہ جائیں تیرے میں یہ حصہ کونٹ نہیں ہوگا تو اب جو ہمارا تیرہ ہے وہ تقریباً ہے گیارہ انچ جس کا ہاف ہوگا ساڑھے پانچ انچ اور اس میں آدھا انچ میں مارجن بھی لے رہی ہوں یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح لے لیا اس کے بعد جو ہمارا آرم ہول ہے وہ چھ ساڑھے چھ انچ ہے تو یہاں پہ میں چھ یعنی کہ سکس انچز پر نشان لگاؤں گی اور اس طرح سیدھی لائن کھٹوں گی اور پھر اس طرح سے لائن کھٹوں گی اور اسے اس طرح سے شیف ڈے لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے گلائی کی شیف ڈے لیں گی اور اوپر سے بھی ہم اسے ہلکا سا اس طرح ٹرچہ کر دیں گی یہ دیکھیں شیف ڈے لیں شیف دینے کے بعد ہم یہ دیکھیں اس کے گلائی والے حصے میں دیکھا ہے تو مارا آرم ہول چھوٹا آرہا ہے اس لئے میں اسے تھوڑا سا نیچے بڑھا دوں گی اور یہاں پہ چیسٹ کا نشان لگاوں گی جو کہ تیرہ انچ ہے اس کا ہاپ ہوگا ساڑھے چھ انچ یعنی کہ سکس پوائنٹ فائی انچ تو یہاں پہ میں نے ساڑھے چھ پہ نشان لگایا اور اب یہ دیکھیں اس طرح میں ماپوں گی تو اب ہمارا یہ بالکل فیٹ پرفیکٹ ہمارا آرم ہول بیٹھ رہا ہے تو اس لئے یہ نشان لگا لیا اور اب یہاں پہ جو ہماری کرم کمر ہے وہ ہماری ہے بارہ انچ جس کا ہاپ ہوگا سکس انچیز اور ساتھ میں ہم ہلکا سا مارجن لے لیں گے دیکھیں اس طرح سے کٹ لیں گے آپ کو جو بی بی فراکس ہوتی ہے اس کے لئے اتنی ماپ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن میں نے آپ کو آئیڈیا بتا دیا ہے تاکہ جو بلکل بگنرز ہیں انہیں سمجھ لگ جائے ادروائز آپ ویسے ہی آئیڈیا کے ساتھ اس کا آرم ہول وغیرہ کٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ کا جو آرم ہول ہے وہ میں نے ڈیپ کٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہمارا فولڈ کیا ہوا حصہ ہے ہم یہاں پہ اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر نیچے دو چھوٹے کٹ لگا لیں گے اور اس کے بعد سے بیک والے سائیڈ کو درمیان میں سے اس طرح کٹ کے لیڈا کر لیں گے اس کے بعد میں سے اس طرح کٹ کر سلائے لگاوں گے چلیں میں آپ کو اس لائے لگا لگا کر بھی دکھا دیتی ہو یہ دیکھیں اب یہ جو ہمارا کٹ والا حصہ ہے یہاں پہ آپ کا فولڈ ہو کے آنا چاہیے اس لئے یہ دیکھیں یہاں تک ہم اسے ایسے فولڈ کریں گے اور یہاں سے میں بلکل مائنر سے کپڑے کو یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کروں گے اور سلائے لگاؤں گی یعنی کہ آپ کو فولڈ کر کے جو آپ پہ اسے پلیکٹ کہہ لیں یا پھٹی کہہ لیں وہ آپ کا جو میں نے کٹ لگایا تھا وہاں تک ہونا چاہیے تب ہی آپ کی پلیکٹ اوپر نیچے آئیں گے کیونکہ یہ دیکھیں بچوں کا گلہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کا گلہ سار میں سے نہیں گزرتا اس لئے پچھلی والی سائٹ پہ ہم اس طرح سے پلیکٹ بناتے ہیں جس کے اوپر ہم بعد میں بٹن لگا لیں گے تاکہ وہ فراک ان کو آسانی سے پہنائی جا سکے تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میری اوپر نیچے آئے گی اس لئے جو کٹ والے حصے ہیں آپ کو وہاں تک فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے دونوں فولڈ کر لیا اور اب میں کیا کروں گے اسے اوپر نیچے یہ دیکھیں اس طرح سے رکھوں گی اور یہاں پہ نیچے سلائل لگا دوں گی تاکہ یہ ہماری بار بار ہمارے پیس ہی لینا ہے بلکہ یہاں پہ فکس ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے فکس ہو گئے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ ہم بعد میں ٹچ بٹن یا آپ کارج کروا کے بٹن جس طرح کے آپ کو اچھے لگیں لگوا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ ہے اس کا ہم نیک کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں نیک کی جو گہرائی میں لے رہی ہوں دو انچ لے رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کی چڑھائی ہم لیں گے ڈائی انچ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سات سے آٹھ سال کی بچی کی فراک ہے اور چڑھائی لے لی ڈائی انچ اور اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے راؤنڈ میں شیپ دے لیں گے اور کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے نیک کھولنے کے بعد مجھے اپنا نیک مزید چھوٹا لگ رہا ہے تو میں اس لئے آدھا انچ مزید نیچے ڈیپ جو ہے نا اس کی کٹنگ کر دوں گے اس لئے آپ اس کی گہرائی ڈائی انچ ہی لے لی جیے گا یعنی کہ چڑھائی بھی ڈائی انچ اور گہرائی بھی ڈائی انچ اور کٹ لیا اس کے بعد اب ہم بیک کا نیک کٹیں گے بیک کے نیک کے لئے بھی ہم نے اسے فولڈ کر کے رکھ لیا اور یہاں سے ہم آرم ہول کے ساتھ یعنی کہ شلڈر کے ساتھ شلڈر ملائیں گے اور یہاں پہ نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں نشان لگا لیا اور اب ہم اس کی جو گہرائی لیں گے وہ ہم لیں گے ڈیڈ انچ یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیڈ انچ گہرائی لیں گے اور اسے اس طرح سے گلائی میں شیپ دے کے کٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم دونوں کے آرم ہول کو سٹیچ کریں گے یہ دیکھیں آپ کو یہاں آسانی سے اور واضحہ نظر آ رہا ہوگا کہ میرا کپڑا پینک ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے وائٹ ڈارٹس ہیں آپ یہ ڈیزائن چاہے تو کسی سادھی فراغ پر یا پرینٹ والی فراغ پر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس طرح سے یہ ہمارے آرم ہول اٹیچ ہوگے اب کیا کریں گے ہم یہ جو گلے والا حصہ ہے اس کے اوپر پائپنگ لگائیں گے اس کے لئے میں نے آف ہائٹ کلر کا کپڑا لیا ہے یہ ترچھی پٹی ہے اور ریب والی اور یہ دیکھیں دو انچوڑی ہے اسے ہم نے درمیان میں سے اس طرح فورڈ کر کے پریس کیا ہوا ہے اور اب پچھلی والی سائٹ سے ہم یہ دیکھیں تقریباً آدھا انچ اسے بڑھا کر رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اسے الٹی سائٹ پہ اس طرح فورڈ کیا اور اب یہاں پہ ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم پٹی کو گلے کے گھر گھوماتے جائیں گے اور ایک پیر کی سلائی لگائیں گے ویورز اب یہ دیکھیں جو دوسری سائٹ ہے اس پہ بھی ہم آدھا انچ ایکسٹر پٹی کاٹیں گے اور اسے بھی نیچے کی طرف یہ دیکھیں اس طرح فورڈ کریں گے اور سلائی لگائیں گے اور اب ہم اس کے یہ دیکھیں سلائی والے حصے میں چھوٹے چھوٹے کاٹ لگائیں گے یہ کاٹ لگا لیے کاٹ لگانے کے بعد اب یہ دیکھیں جو پائپنگ والا کپڑا ہے ہم اسے اس طرح سیدھا کھینچیں گے یہ دیکھیں یہاں سے بلکل ایسے سفائی کے ساتھ آجائے گے اب ہم اس کے یہ دیکھیں اتنی چڑھائی پائپنگ لگائیں گے یعنی کہ جتنی چڑھائی آپ نے سلائی لگائی تھی اور اب میں اسے مشین کے نیچے اس طرح نہ رکھوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے دوبارہ فولڈ کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے اچھے سے فولڈ کرنا ہے کہ سیدھی سائیڈ پہ وہ بلکل بھی صرف پائپنگ والا کپڑا آفائٹ نظر آئے دوسرا کپڑا نظر نہ آئے اور اب ہم اسے اس طرح سلائی لے کے آئیں گے اور سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پائپنگ کے ساتھ ہم نے یہ ہم نے پائپنگ کے اوپر سلائی نہیں لگائی بلکہ کپڑے کے اوپر ہی سلائی لگائی ہے اور یہاں پہ سلائی کو پکا کار دیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا گلا بن گیا اب گلا بننے کے بعد آپ پیٹی وائے میں نیچے والے حصے سے اس طرح ڈائی انچ پہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ڈائی انچ پہ نشان لگا لیا دوسری سائیڈ پہ بھی ڈائی انچ پہ لگائیں گے اور ایک درمیان میں بھی لگا لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے تین ڈائی انچ کے نشان لگا لیا اس کے بعد میں آف آئٹ ہی کپڑا لے رہی ہوں اور اس کپڑے کی چڑھائی اتنی ہی ہے جتنی پیٹی کی چڑھائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کپڑے کی لمبائی ہے نو انچ آپ چاہیں تو نو یا دس انچ بھی ایک ہی مزید اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں بعد میں اگر آپ کو زیادہ لگے کپڑا کار سکتے ہیں میرا کپڑا نو انچ ہے اور اسے ہم اس طرح سے تقریبا یہ دیکھیں کوارٹر انچ فولڈ کریں گے آدھ انچ سے زیادہ ایک انچ سے کم یعنی کہ پونہ ایک انچ اور اس طرح فولڈ کر کے کپڑے کو رکھیں گے اور یہاں پہ سلائی لگاتے جائیں گے سلائی آدھ انچ سے آپ کو زیادہ لگانی ہے کیونکہ میں یہ پلیٹ بنا رہی ہوں تو جو اگرہ پلیٹ ہوگا اس کے نیچے ہماری یہ سلائی چھپ جائیں گے تو اس لئے یہ دیکھیں میں نے ڈال لیا اس کے بعد اگلے پلیٹ کے لیے میں سے پلیٹ کر دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے کہا پلیٹ بیٹر کرلیا ہے تاکہ مراک پلیٹ بیٹر چھپ اور اس کے بعد ایک انچ کپڑا مزید ہم پکڑ کے ایک انچ کے وقکے سے اس طرح فولڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور سلائی لگائیں گے آپ نے پلیٹ اس طرح ڈال لیا ہے کہ جو دوسرا پلیٹ ہے اس میں پہلے پلیٹ کی سلائی نظر نہیں آئے گی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جیسے کپڑا فولڈ کیا ہوا ہے تو وہ نظر آرہا ہے اور یہ میری سلائی ایسے لگ رہی ہے کہ وہ نیچے یعنی کہ جو فولڈ کیا ہوا آفائٹ کپڑا ہے اس کے اوپر بھی سلائی آرہی ہے مجھے امید ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آرہی ہوگی اس طرح کہ پلیٹ ہم اکثر ڈالتے ہیں یعنی کہ کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں میں بھی اسی طرح ڈال لیوں کہ جو اگلا پلیٹ ہوتا ہے اس میں پہلے پلیٹ کی سلائی چھپ جاتی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں رکھتی جاؤں گی اس لائیاں لگا کے میں نے یہ دیکھیں اس طرح ٹوٹل پلیٹ ڈال لیے ہیں اور یہ میں نے ٹوٹل پانچ پلیٹ ڈال لیے ہیں اس کے بعد ہم نیچے باہد گیری لیں گے اب میں گیری کی لیندھ اور چوڑائی بتا دیتی اس کی چوڑائی ہم نے لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 31 انچ یہ تیار 30 انچ ہوگی اور اس کی لمبائی ہم نے لی ہے 19 انچ ہے ہماری تیار 17 انچ ہے تو ہم اس میں 2 انچ مزید ایکسٹرہ لیں گے جو ہمارا سلائی 11 میں جائے گا تو اس لئے یہ میں نے 19 انچ لے لیا ٹھیک ہے 2 انچ کو پلیٹ کرنے کے بعد اور اب اس کے یہاں پہ ہم سلائییں لگا کے چونٹ ڈالیں گے اب یہ دیکھیں آپ نے فول برٹان کا کر لینا ہے اور ایک پیر کے وقفے کے اوپر اس طرح سلائی لگا لینا ہے چوڑائی میں اور یہاں پہ داگہ آپ 2 انچ ایکسٹرہ کاٹیں گے پھر اس سے مزید آگے میں ایک سلائی لگاؤں گے وہ بھی ایک پیر کے وقفے پہ لگاؤں گے فول برٹان کے کے ساتھ لگانے گے کیونکہ آپ چونٹ ڈال لیں اور یہاں پہ بھی داگہ ہم تقریباً 1.5 انچ ایکسٹرہ کاٹیں گے یہ دیکھیں اس طرح میں نے 2 سلائییں لگائیں ہیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر دونوں داگوں کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کے اس طرح کھینچیں گے پکڑ کے ہم نے اسے اتنی چونٹ ڈال لی ہے جو آپ کی پیٹی کی چڑائی کے برابر آ جائیں دیکھیں میں نے اتنی چونٹ ڈال لی ہے اور رائٹ سائیڈ کے ساتھ رائٹ سائیڈ کو ملا کر رکھیں گے اور سلائی لگا لیں گے یہ چونٹ ڈال لی ہے جتنی آپ کی پیٹی کی چڑائی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح میں نے یہ کھینچ کھینچ کے پیٹی کی چڑائی کے برابر کر لی ہے اور اب انہیں پیٹی کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے گیرے کو یہ دیکھیں اس کے بعد اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے رائٹ سائیڈ سے ہمارے یہ پلیٹ بھی ڈال گے اور سلائیڈ بھی ہوگی اب ہم اس کی فٹنگ کی سلائیڈ لگائیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم کندے کے ساتھ کندہ جوڑیں گے اور یہاں پہ ایک انچ چھوڑتے اس سائیڈ لگائیں گے اور یہاں پہ آپ نے حیال لکھنے آپ کے پلیٹوں کا اوپر والی سائیڈ پہ ہی ہونا چاہیے وہ نیچے کو نہ مڑے اور یہاں پہ سلائی ہم آہستہ آہستہ کام کرتے جائیں گے اور آدھا انچ پہ لے آئیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد ہم بوٹم کو فول کریں گے آدھا انچ فول کریں گے اور مزید ایک انچ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم فول کر لیں گے اور سلائیڈ لگا دیں گے یہ ہمارا نیچے سے فراغ کا جو بوٹم ہوتا ہے وہ فول ہو جائے گا اسی طرح میں توٹل فراغ کے گہرے کو فول کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فول کر لیا فول کرنے کے بعد اب ہم اس کی سلیپس بنائیں گے چلے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں سلیپس کی ہم نے کٹنگ کر لیا ہے ہماری پندرہ انچ لمبی سلیپس ہے اس کے لئے ہم نے کپڑا جو ہے ایک انچ ایکسٹر لیا ہے یعنی کہ سولہ انچ اور آرم ہول جتنا آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کلائی والا حصہ رکھیں گے یعنی کہ بلکل سیدھا آپ بازو کو رکھیں گے اس کی کٹنگ نہیں کریں گے اور آگے چننٹ ڈالیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی میں یعنی کہ جو ہمارا کلائی والا حصہ ہے وہاں پہ چننٹ ڈالوں گے ایک ہی سلائی لگائیں گے اور اس کے بعد داگے کو ایسے پکڑ کے کھینچیں گے اور جتنی آپ کی کلائی تیار ہے اتنی آپ رکھ لیں گے جیسے کہ میری کلائی تیار ہے چار انچ یعنی کہ کھولنے کے بعد آٹھ انچ ہوتی ہے تو میں نے یہ نو انچ رکھی ہے یہ دیکھیں نو انچ جتنی میں نے اسے چننٹ ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم اسی طرح ایک ریب والی پٹی لیں گے جیسے ہم نے گلے پہ لگائی تھی اور یہاں پہ یہ دیکھیں جتنی ہم نے چننٹ ڈالی ہوئی تھی اسے اس طرح سیدھا رکھتے ہوئے اس نے چننٹ کے اوپر ہی سلائی لگا دیں گے اور اب ہم رائیڈ سائیڈ سے دیکھیں اس طرح سے فول کریں گے اور سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے بازو کے اوپر بھی چننٹ آ جائے گی اور اس کے اوپر پائکنگ لگ جائے گی یہ ہمارے بازو کا ڈیزائن ہے اس کے بعد ہم بازو کو فراغ کے ساتھ سٹیچ کر دیں پیویز آپ یہ دیکھیں یہ ہمارے بلکل فراغ تیار ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں میں نے بوٹم پہ بھی ایک بزار سے لیس لے کے بزار سے ہی لگوائی ہے کیونکہ اس کے اوپر کٹ ورک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو پھول ہے یہ بھی ہمیں آپ کو اس طرح کیا فائٹ بہت سے بزار سے پھول ملتے ہیں وہ گلے پہ بھی اسی طرح نیٹ کے ہی لیس لگائی ہے جو کہ کم چڑھائی میں ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ کی ایک سادہ سی فراغ کتنی اچھی بان جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور اسی طرح آپ اپنے فراغ کو پھول کے ساتھ گلے کے اوپر لیس لگا کے بوٹم پہ لیس لگا کے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ